اور ایک جمعات بھیجی چار آدمی ان میں حضرت عبادہ اتنے سامت رضی اللہ عنہ خط میں چند باتیں ارشاد کرنے فرما آپ کے پاس ایک ایسی جمعات بھیج رہا ہوں آٹھ ہزار آپ کے پاس پہلے سے چار ہزار مزید بھیج رہا ہوں بارہ ہزار پورے ہو جائیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَنْ يُغْلَبَ اتنَا عَشَرَ عَلْفٍ مِّلْقِلَّتِ جب مسلمانوں میں بارہ ہزار کا لشکر ہو اور پھر وہ کوشش کریں تو علت کی وجہ سے کبھی یہ ناکام نہیں ہو اس کے بعدوں اگر ناکام ہو رہے ہیں تو سمجھ روکے پھر بھی تو ہاتھ بھی کو رہے ایک بات دوسری بات فرمایا کہ لگتا ہے کہ آجوں کے آلانکوں میں جا کر وہاں اس محول میں دنیا کی دروگ رحمت زیادہ ہوگی کچھ وہ ہاتھ پر رکھیں اور تیسوی بات فرمایا کہ پورے لشکر کو کہیں قصرت سے توبہ پر استعمال کریں اب یہ جو چار ہزار کا لشکر بھی جائے کون ہیں یہ چار فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ان میں سے ہر ایک کے بارے میں فرمایا یہ ایک ایک ہزار کے براہ اور ان میں ایک مبادہ ابن سامد رضی اللہ علیہ وسلم جب یہ وہاں پہنچے سید محمد نے آس رضی اللہ علیہ وسلم کو خط دیا آپ نے پڑا سب کو جمع کیا اور گریہ وزاری کے ساتھ گڑ گڑا کے دعا کی یا اللہ ہماری کو کہیں معاف کر